بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرین ویلکم مائی چینل نوڈیزیننگ کیسے ہیں آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو ٹروزر ڈیزین بنانا بتاؤں گی ٹروزر کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے جیسے ہم ٹروزر کی کٹنگ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی میری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ٹروزر کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے لمبائی ہم نے اضافی رکھئے ٹروزر کی سات اینچ ہم نے ٹروزر کی لمبائی اضافی رکھئے اس کے اندر ہی ہمارا ڈیزین بنیں گا پلیٹ ڈلیں گے اور اس کے اندر ہی ہماری پانچے کو فولڈ کریں گے سات اینچ ہم نے اضافی رکھا ہے اور ڈائی ڈائی اینچ کے ہم نے ایسے ناب کر کے ٹک لگا لیا ہے یہ ٹک کے اوپر رکھیں گے ہم لیس ایسے یہ ہم نے لیس لگانی ہے لیس ہم کپڑے کو کٹنگ کرے بغیر لگائیں گے یہ ٹک کے اوپر ایسے دونوں طرف ٹکوں کے اوپر یہ لیس آنی چاہیے ایسے تھوڑا سا نیچے کی طرف کپڑے کو فولڈ کریں گے ایک مرتبہ اور کپڑے کو فولڈ کر کے لیس کے کنارے کے اوپر کپڑے کا کنارہ رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے تھوڑی سی کپڑے پر سلائی ہم ویسے ہی تھوڑی سی لگائیں گے جہاں پر ہمارا ٹک تھا وہاں تک ہم نے کپڑے کو فولڈ کیا ہے اور یہ لیس کا کنارہ ہم کپڑے کے کنارے کے نیچے رکھ رہے ہیں اور ہم نے صرف لیس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے یعنی کہ ہم نے لیس کا ڈزین اندر نہیں کر دینا یعنی کہ سارے ڈزین نہیں چپو دینا صرف ہم نے لیس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے اور یہ جو ہم نے ڈائی اینج کا کپڑا نیچے کی طرف چھوڑا تھا اس کے اندر ہی ہم یعنی کہ پانچے کو اوپر کی طرف فول کر رہے ہیں اضافی نہیں رکھا اور جو ٹک ہمیں ڈائی اینج کا لگایا تھا وہی ٹک کے اوپر رکھ کر ہم لیس لگا رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا سیٹ کرتے ہوئے لیس کو لگانا زیادہ جلدبازی نہیں کرنا کیونکہ کنارے کے اوپر کپڑے کا کنارہ رکھ کر جب ہم سلائی لگائیں گے تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جو انجان میری بہنیں ان کے لیے آرام آرام سے لگائیں گے تو یہ لگ جائے گی یہ ہم نے لگا لی اور صرف ہمارا ڈزین واضح ہو رہا ہے جو یہ کنارہ ہے اس کو ہم ایسے دوسری طرف سے بھی ایسے سلائی لگا لیں گے صرف ہم نے ڈزین کو باہر کی طرف ظاہر کرنا ہے ایسے ہلکا ہلکا کپڑے کو اٹھائیں گے دوسری طرف سے بھی ایسے سلائی لگا لیں گے صرف جو لیس کا کنارہ ہے اس کے اوپر ہی ہم نے کپڑے کے کنارے کو رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے کپڑے کو ہم نے زیادہ دور سے یعنی کہ کنارے کو اوپر کی طرف فولڈ نہیں کرنا بلکل لیس کے برابر سے ہم نے کپڑے کو اٹھانا ہے نیچے بھی لیس کے بلکل بل نہ ہو کپڑے کے نا یعنی لیس کی نیچے کی طرف بل نہ ہو کپڑے میں یہ دیکھیں ہم نے لیس لگا لی یہ پیچھے بھی مارے دیکھیں بلکل بھی بل نہیں ہے اب اس کو ایسے فولڈ کر لیں گے پانچے کو بلکل لیس کو یہ جو ہم نے لیس لگائی ہے یہ ڈیزائن کو بلکل برابر کر کے رکھ لیں گے بلکل سیٹ کر کے جہاں سے ہماری سلائی لگی ہوئی ہے وہاں سے ہم انچ سٹیپ کو رکھیں گے چار انچ کا ایسے ٹک لگا لیں گے اوپر کی طرف چار انچ کا اور ٹک لگا لیں گے یہ چار چار انچ کے فاصلے پر ہم نے ایسے ٹک لگا لگی اب ان کو ایسے پکڑ کر پریس کر لیں گے نشان بٹھا لیں گے یہ ہم نے پریس کر کے نشان بٹھا لیے اب یہ لیس لیں گے یہ کنارے کے ساتھ رکھ کے یہ کنارے کو اوپر کی طرف ایسے فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے سلائی لگے اب چار انج کا جو دوسرا ہم نے نشان بنایا تھا اس کے اوپر بھی ہم ایسے ہی لیس رکھ کے لگائیں گے یہ دیکھئے جو ہم لیس لگا رہے ہیں صرف ڈیزین واضح ہو رہا ہے کنارے کے اوپر ہم صرف سلائی لگا رہے ہیں وہ کنارہ صرف ہم کپڑے کے نیچے چھپو دیتے ہیں اب دوسری طرف سے ہم سلائی لگائیں گے ہلکے سے کپڑے ایسے اٹھائیں گے کپڑے کو ہلکا سا لیس کی کنارے کے اوپر رکھ کر کپڑے کا کنارہ سلائی لگا لیں گے ایسی ہم نے دوسری لیس کی وہ جو دوسری سلائی رہ گئی ہے وہ بھی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی یہ لیس ہم نے لگا لی آپ کو یہ کم یا زیادہ لگ رہی ہوں گی یہ ہم نے کم اور زیادہ ہی رکھیں گے جب ہم نے ناب کیا تھا تو یہ لیس لگی ہوئی تھی اور یہ نہیں لگی ہوئی تھی تو سلائی میں کپڑا آ گیا تو یہ کم ہو گئی ہم نے کم یا زیادہ ہی رکھنی تھی اب اس پہ ہم پلیٹ ڈالیں گے کپڑے کو اوپر کی طرف ایسے فولڈ کر کے رکھ لیں گے ایک اینج کی ہم نے چڑائی ایسے چھوڑ دینی ہے کپڑے کی لیس سے ناب کریں گے ایک اینج کپڑے کو چھوڑ دیں گے ایسے اور مشین کے پاؤں کے ناب کا پلیٹ ڈالیں گے مشین کا جو چھوٹا پاؤں ہے اس کے ناب کا ہم پلیٹ ڈالیں گے یہ پلیٹ ختم ہوگی اب جب ہم دوسرا ڈالیں گے تو یہ پلیٹ کو اوپر کی طرف ایسے سیدھا کریں گے کپڑے کو ایسے نیچے کی طرف فولڈ کریں گے جب یہ پلیٹ ختم ہو رہا ہوگا یہ ان کے پہلے والے پلیٹ کا کنارہ کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ کپڑے کو ایسے سیٹ کر کے رکھیں گے یہ جو پہلے والے پلیٹ کو ہم سیدھا کریں گے اس کا جو کنارہ بن رہا ہے اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے پلیٹ کی سلائی آنی چاہیے یہ سلائی میں فرق نہیں ہونا چاہیے زیادہ بلکل ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تو یہ فاصلہ ہمارا ایک جیسا ہوگا یعنی کہ ایک پلیٹ ختم ہوگا دوسرا پلیٹ شروع ہو جائے گا اب یہ تیسرا پلیٹ بھی ہم ایسے ہی ڈالیں گے کہ پہلے والے پلیٹ کا جب کنارہ ختم ہوتا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہماری سلائی ہوگی جب ہم اس کو پریس کر کے سیدھا کریں گے تو یعنی کہ یہ پلیٹ کے ایک پلیٹ ختم ہوگا ساتھ ہی دوسرا شروع ہوگا ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا یہ تو یہ اچھے لگیں گے یہ تین پلیٹ ہمارے ڈال گئے اب یہ ہم اوپر پلیٹ ڈالیں گے اس کا فاصلہ بھی اوپر سے ہم یعنی کہ نیچے سے ایک انچ کے ہی رکھیں گے جیسے ہم نے پہلے کا رکھا ہے یہی مشین کے پاؤں کے ناپ کی سلائی لگا لیں گے پلیٹ ڈال لیں گے جب ہم نیچے سے ایک انچ کا رکھیں گے جب پلیٹ ڈال جائیں گے تو اوپر سے بھی ایک انچ کا ہی بچ جاتا ہے اب دوسرا پلیٹ بھی ایسے ہی ڈال لیں گے دو ڈالیں گے یہاں پر اور ایک اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں پلیٹ ہمارے ڈال گئے پہلے پہ ہم نے تین ڈالیں پھر درمیان والے میں ہم نے دو ڈالیں اوپر ہم نے ایک ڈالیں ایسے ہی ڈزین ہمارا کمپیٹ ہوگا سمپل سا امید کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینز کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ